اور میرے قادری لکھا ہے مولنا محمد عدری صاحب قادری کہو دو کہو سب رحمت اللہ تعالی علی بہت بڑے عصد رسول ہیں سیرت المصطفیٰ کتاب لکھی ہے وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں خدا کی قسمیں میرا نبی علیہ السلام تو وہ ذات گرامی ہے کہ حضور جس وقت میں پیدا ہوئے وہ فرماتے ہیں یہ وقت بھی تمام وقتوں کا سردار ہے آپ مانتے ہیں کہو نا جس وقت میں حضور پیدا ہوئے اور علماء نے تحقیقی ہے آج کل مولنا ایک آمد حسن جان صاحب مدہ زلالی زندہ ہیں انہوں نے تحقیقی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پدیش جو ہے وہ صبح سادے کے وقت اور انہوں نے جغراسہ کے طور پر اور جنابلہ سورج کے حساب کے طور پر لگا کر انہوں نے یہ لکھا ہے اللہ واللہ بیان کیا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پدیش جو ہے چار بج کر چرنجہ منٹ پر ہوئی تھی علم آداد کے حساب سے انہوں نے باقرہ لکھا ہے کہونا وہ وقت بھی تمام وقت کا سردہ سب حضرات مل کر بلند آواز سے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر دروسری پڑھ دے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ماشاء اللہ سب سے پہلے تو میری اپیل ہے جن حضرات نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا ہو میں ان حضرات کی خدمت میں التماس کروں گا ذرا سٹیج کے قریب آجائیں وہی شخص آگے آجائے جنہوں نے حضور پہ دروسری پڑھا ہو اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بے سک اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ رہے کسی کے ساتھ میرا کوئی جگہ وغیرہ نہیں ماشاء اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں بھی کس شخص کو حضور سے محبت ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ سب حضرات کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے پھر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر دروسری پڑھ دے جزاک اللہ بھی ماشاء اللہ بہت رم و مکرم و حضر سامین حضرات دوست و بزرگو وقت بہت گزر چکا ہے ماشاء اللہ مولانا محمد رفیق صاحب جامعی مدد العالی کی تقریر سن کر طبیعت بہت خوش ہوئی ہے آپ بھی خوش ہوئے ہوں گے ماشاء اللہ بہترین بیان کیا ہے اور میں بھی بہت محضور ہو رہا تھا دل کر رہا تھا کہ مولانا آواز کرتے جائیں بس ہم سنتے جائیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر دراز فرمائے انساءاللہ جیسا کہ مولانا نے کہا انساءاللہ میں تمہیں اکتاؤں گا نہیں نہ میری عادت ہے کتنی لمبا چوڑا آواز نہیں کروں گا بازے مولانا آدھوں دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک مولانا صاحب تھے ہمارے علاقے میں وہ جب بھی واز کرتے تو دونوں آنکھوں کو بند کر لیا کرتے کہ نہ کسی کے اشارے کو دیکھوں گا اور نہ میں تقریر بند کروں گا ان کی عادت ہی مزاج تھا چار گھنٹے کے بعد جا کر وہ تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھتے کہ بندے بیٹھے ہیں یا باگت ہو نہیں چار گھنٹے کے بعد عادت ہی بس یا خطبہ شروع کیا دونوں آنکھیں بند چار گھنٹے کے بعد جو دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا تھا باقی تمام کے تمام گھروں کو باگت ہو گئے اس نے کہا تو لو یار مجھے بھی فیدہ ہوگا تجھے فیدہ ہوگا اس نے کہا مولانا میں ہر بانی فرمائے میں آپ کے واز کے لئے نہیں بیٹھا اصل میں یہ کرشی میرے جو ہیں یہ میرے گھر سے مانگ کر لائے دے میں تو کرشی کے لئے بیٹھا ہوں آپ جان چوڑیں میں کرشی اٹھا کے دھر جاؤں تو انشاءاللہ تعالی اچھا وازنی ہوگا بہرحال کہ آپ مجھ سے اکتا جائیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لئے حاضر ہوا ہوں ویسے نہ میں آپ کی بولی جانتا ہوں نہ یا نیا آدمی ہوں نہ یا ادھر آپ کی علاقے میں آیا ہوں ماری کیونکہ زبان ہے سرے کی زیادہ تر ہمارے واز سرے کی میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھار واز جو ہے اردو میں کرنا پڑتا ہے بہرحال دعا کریں آپ کے رساللہ دعا ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی صیرت کو بیان کروں گا ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز کے ساتھ مولانا محمد رفیق صاحب دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو قبول فرمائے ان سے پہلے بھی ہماری جماعت کے بہترین خطیب ہیں مولانا یا ارمہ سبحابر وہ ماشاءاللہ ادھر کافی علاقے میں رہی ہیں وہ آپ کی بولی سے پنجابی سے واقف ہے میں تو پنجابی سے واقف نہیں ہوں بہرحال انہیں بڑا اچھا بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی کافی جارے علماء اکرام نے بیان کیا سب کے لئے دعا کریں اللہ ان کے بیان کو قبول فرمائے اللہ آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے تو دوستو بزرگو ہمارا تو عقیدہ ہے جیسے مولانا بیان فرما رہے تھے ہمارا تو عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی عامر آپ کی پیدیش کا واقعہ جتنی حسین اور بہترین ہے خدا کی قسم کائنات میں ایسا واقعہ بہترین اور حسین کسی کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھی تمہارا عقیدہ یہ ہے نا جب آپ بولتے جائیں گے تو انشاءاللہ میری طبع بھی کھلتی جائے گی چونکہ ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے میرا بھی ایک اپنا انداز ہے آپ کچھ بولے ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب اللہ نے آپ کو دیا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کوئی آدمی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے اللہ کے بندوں قرآن سننے کے لئے انشاءاللہ کو قریب سے قریب تر ہو جانا چاہیے لیکن آپ تو ماشاءلہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ہمارے ہم مثال ہے جو میں کوئی بندہ مل ہڑتے آب ہے دنگلتے آب ہے کوئی کتھاں بھائے یا کوئی کتھاں بھائے گیا ہدا کے بندے یہ قرآن کی محفل ہے دل جمعی کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کچھ لوگ وہ بھی تو ہوں کہ جو آج مسیج جیسے مولنہ اشارہ کر رہے تھے ان کی دونوں آنکھیں جہاں وہ ٹی وی پہ لگی ہوئے ہوئے اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں جو اپنی دونوں آنکھوں کو ٹی وی پر استعمال کرتا ہے قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی وہ اندہ ہو کر اٹھے گا سنو میری بات کو اور قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے وہ بلکل سیاہ ہوگا اگر اپنے چہرے کو سفید لکھنا چاہتے ہو روشل لکھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسمیں تمہاری دونوں آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کے قرآن پر ہونی چاہیے وہ بھی زمانہ تھا دنیا میں دیکھا آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں وہ بھی زمانہ تھا مرد اور عورتوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے مرد کہتا تھا کہ آج میں زیادہ قرآن پڑھ کر سوں گا عورت کہتی تھی میں تو سے زیادہ قرآن پڑھ کر سوں گی ایک کتاب میں لکھا ہوئے آپ ملرح اقزامی صاحب سے پوچھیں انشاءاللہ اللہ وہ آپ کو بتائیں گے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ کا معمول تھا خدا کی قسم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسلح پہ کھڑی ہو جاتی اور روزانہ دس سپارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھے آج ہمارا زمانہ ہے آج ہم ہیں کہ ٹی وی کا شکار ہیں وی سی آر کا شکار ہیں یہ سب انگریز کی چالے اس کو پتہ تھا کہ میں مسلمانوں سے برہ راز کہوں کہ قرآن کو چھوڑ دو یہ قرآن کو نہیں چھوڑیں گے کیوں بھی ہم چھوڑیں گے بھلا قرآن کو آپ چھوڑیں گے بھلا برہ راز یہ نہیں چھوڑیں گے اس لئے اس نے یہ ٹیپ ریکارک اور جناب لہ وی سی آر یہ پرو گرام بنائے کہ مسلمان کی محبت جو ہے وہ قرآن سے اتر جائے ٹی وی کا شکار ہو جائے تاکہ مسلمانوں کی صبح کی نماز بھی برباد ہو جائے صبح کی تلاوت بھی برباد ہو جائے ایک وہ زمانہ ہوتا تھا کہ مرد و عورتوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے قرآن پڑھنے کے لئے آج ہمارا ایسا زمانہ آگی آئے کہ ہم مسلمان جب تک ٹی وی نہ دیکھیں جب تک درامے نہ دیکھیں جب تک وی سی آر پہ ننگی فلمیں نہ دیکھیں اللہ ہو اللہ مسلمان کو اس وقت تک سکون نہیں آتا اس وقت تک انسان کو دلی آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی صیرت سننے کے لئے خدای قسمیں ہماری کتابیں پڑھ کے دیکھو آقابرین نے کتابیں لکھی ہیں اور دنیا کی ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کی تعریف جس کی سوام حیات جس کی صیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں اگر پوری قینات میں اگر ایک ہستی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے جتنی حضور کی صیرت کو بیان کیا گیا علماء نے بیان کیا محدشین نے بیان کیا مفقرین نے بیان کیا دانشوروں نے بیان کیا خدا کی قسمیں تمام پیغبروں نے محمد کی صیرت کو بیان کیا اتنی کتابیں لکھی ہیں اللہ ہو اللہ اے دنیا محمد کی صیرت کو کیا بیان کرے گی ہے یہ تو وہ محمد ہیں جن کی صیرت کو اللہ نے خود کلام میں بیان کیا کہونا سبحان زور سے کہو حضرہ میں ذرا کانو سے دورا ہوں در اونچہ سنتو آپ زور سے کہنا سبحان اللہ دیکھے نا بھئی اللہ ہو اللہ تو نبی علیہ السلام کی شیرت جامع مانے آئے اتنی کسی پیغمبر کی بھی شیرت جامع مانے نہیں مجھے کہنے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ان کی شادی کا باب نامکمل ہے لیکن میرے پیغمبر دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ آپ نے گیارہ شادی کی آئے اگر کوئی سخص نبی کی سادی والی شیرت کے متعلق پوچھنا چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھنا چاہے عیسیٰی لوگ خماس ہو جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے نبی کے پاس سادی والی شیرت نہیں ہے لیکن ایک محمد کریم علیہ السلام ہے جس نے ایک نہیں بلکہ جانا شادے کی ہیں کہو حضور کی شیرت مکمل ہے اور میرے قادری لکھا ہے مولنہ محمد عدری صاحب قاندری کہو دو کہہ دو سب رحمت اللہ ہے بہت بڑے عاشق رسول نے سیرت المصطفیٰ کتاب لکھی ہے وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں خدا کی قسمیں میرا نبی علیہ السلام تو وہ ذات گرامی ہے کہ حضور جس وقت میں پیدا ہوئے وہ فرماتے ہیں یہ وقت بھی تمام وقتوں کا سردار ہے آپ مانتے ہیں کہو نا جس وقت میں حضور پیدا ہوئے اور علماء نے تحقیقی ہے آج کل مولنہ ایک آمد حسن جان صاحب مدد زلالی زندہ ہیں انہوں نے تحقیقی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پدیس جو ہے وہ صبح سادے کے وقت اور انہوں نے جغراسہ کے طور پر اور جنابلہ سورج کے حساب کے طور پر لگا کر انہیں یہ لکھا ہے اللہ و اللہ بیان کیا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پدیس جو ہے چار بج کر چرنجہ منٹ پر ہوئی تھی علم آداد کے حساب سے انہوں نے باقیدہ لکھا ہے کہو نا وہ وقت بھی تمام وقتوں کا سردار اور میرے اقابریں لکھا ہے مولنہ محمد عدری صاحب کاندری آپ کتاب اٹھا کے دیکھ تک سے سیرت المصطفیہ ہر سہر میں ملتی ہے ہر کتب خانے میں ملتی ہے وہ فرماتی ہے جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو رات کا بھی مقابلہ تھا دن کا بھی مقابلہ تھا رات نے اللہ سے التجاہ کی یا اللہ یہ محمد علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے وہ میرے حصے میں دے دے تاکہ میں فخر کر سکوں قیامت تک اور دن نے کہا یا اللہ یہ حضور والی نعمت مجھے دے دے تاکہ میں فخر کر سکوں اللہ ہو اللہ اسی طرح لکھائے فرمائے زمین اور آسمان کا بھی مقابلہ تھا زمین چاہتی تھی کہ محمد والی نعمت جو ہے وہ میرے پاس آ جائے آسمان چاہتا تھا میرے پاس آ جائے لیکن اللہ نے فرمایا خبردار میں تم دولوں کر راضی کروں گا زمین پہ بھی محمد کری آئے گا اللہ ہو اللہ اور آسمان تُو دبی مراج کی رات میں سیر کر آکے فرمایا تجھے بھی راضی کر دوں گا اور اسی طرح رات میں بھی حضور کو مانگا دن نے بھی حضور کو مانگا اللہ نے فرمایا میں دن کو بھی راضی کروں گا رات کو بھی راضی کروں گا کہ رات ختم ہو رہی ہی ہوگی اور دن جو ہے وہ نکل رہا ہوگا فرمایا اس وقت میں میں حضور علیہ السلام کو دنیا میں فرمایا پیدا فرما دوں گا کہو نا حضور علیہ السلام کی ولادت برحق ہے ملادت کیا ہے بھئی اب نبی کا ملاد مناتے ہیں ملاد کے قائل ہے اور بلکہ حق بھی ہمارا بنتا ہے محمد کی ملادت تو وہ منائے جو حضور کی پدیش کا قائل ہو اور جو کہتا ہے کہ محمد آیا ہے تو جایا نہیں کہو اس کو ملاد منانے کا کوئی حق نہیں ہے ہم ہر ہمارے دہریں اٹھا کے دیکھو یہ تمام کا تمام مہینہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا مہینہ ہے حضور کی ملادت کو بیان کیا جا رہا ہے ہمارے تمام کے تمام علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی صیرت کو بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اور بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں پچھلے سال بانو بلول کو فقیر والی میں تھا وہاں جناب علیہ ہمارا جلسہ ہو رہا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا اور یاد لوگ جناب علیہ وہاں قوالیاں لگا رہے تھے یہ بھی حضور کا ملاد منا رہے تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا ارے مولوی اگر قوالی کو عبادت سمجھتے ہو تو اللہ کے گھر میں کرو کرنا تھی اسے کہ نہیں کرنا تھی یہ لیکن قیام مت تک وہ مولوی انشاءاللہ قوالی کو مسجد میں نہیں لائے گا لائے گا بھلا ہم بھی ملاد ہمیں کہتے ہو یہ گستاغ ہیں ہمیں کہتے ہو یہ آسے کے رسول نہیں ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے یہ ہے فلاں ہیں خدای قسم ہمارے اکابرین جیسا کوئی آدمی دکھاؤ تو گئی وہ عطا اللہ شاہ بخاری اسے بھونکتے ہو خدای قسمیں جس نے تیرہ سال محمد عربی کی ختم نبوت کے لئے جیل کا دیا اس احمدنی لہوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کو گستاغ رسول کہتے ہو جو انگریز کے عدالت کے اندر کہہ رہا ہے کہ مرزا بھی کافر ہے انگریز بھی کافر ہے اللہ ہو اللہ اس بدماش انگریز نے حضرت لہوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کو برفو کے بلاکو پہ لٹا دیا اور کہنے لگا لہوری اب بتاؤ آپ نے فرمایا جو بھی محمد کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا وہ بے ایمان ہے کافر ہے فرمایا میرے وجود کو برفو کے بلاکو سے ٹھندا کر لیا ہے لیکن میرے ایمان کو ٹھندا نہیں کرے ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھیں اگر عظمت ایسی اببہ کا مسئلہ آیا عظمت ایمی ایسا صدیقہ کا مسئلہ آیا تو وہ کون جوان تھا جس نے اپنی وجود اپنے وجود کو قربان کر دیا لیکن ایمی ایسا کی صدیقہ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دی یہ کون تھا سمجھا کہ حق نواز کو راستے میں ہٹا دیا جائے گا تو تحریک دب جائے گی نہیں نہیں میرے دوستو حق نواز کے جانے سے اللہ ہو اللہ ایک نہیں ہے ہزاروں حق نواز پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں اعلان کر رہے ہیں کہ حق نواز جنگوی اگر تو دنیا سے چلا گیا فرمایا کوئی بات نہیں لیکن ترے نشن کو قیامت تک ہم زندہ رکھیں گے ایمی آنے یہ کر رہا تھا دوستو بذرگو وہ وقت بھی کہو تمام وقت تُو کا جس وقت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس لئے بعض علماء لکھا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پیدے فرما لکھانے کے لئے علماء نے لکھا ہے فرما اس وقت اٹھ کر دو رکات نفل سکر کا عدا کر دیا کرو ویسے بھی رات نعمت ہے کہو رات کیا ہے اللہ نے نعمت ہے ہمارے لئے خدا نے کیا بنیا ہے قرآن بیان کرتا ہے قل ارائیتم ان جال اللہ علیکم اللیلہ سرمدا سرمدا إلى يوم القیامة من الہ غیر اللہ غیر اللہ یأتیكم بضیاء افلا تسمعون میرا پاک پیغمبر اعلان کردو قل ارائیتم ان جال اللہ علیکم اللیلہ سرمدا ساری کہنا سے اعلان کردو اگر میں تمام کی تمام رات کو قیامت تک لے پھرا دوں تمہارے پر مسلط کردو من الہ غیر اللہ یأتیكم بضیاء میں اللہ کے شوا پھر کون ہے جو تمہارے لئے روشنی کا پیغام لائے تمہارے لئے سورج کو لائے تمہارے لئے دن کو لائے میرے شوا کوئی نہیں ہے ورب کا یا خلق میں آجا شاہوا یا خطار فرمائے یہ رات بھی میری نعمت ہے تمہارے لئے سارے دن کام قاج کرتے ہو تھک جاتے ہو اللہ کریم فرماتی ہے میں تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے رات کو پیدا کر دیا ہے تمہارے لئے نعمت بنا دیا ہے دھولا سر آرام کرنا تمہارا کام ہے تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کردینا یہ میرا کام ہے ارے میری اس نعمت کا شکر گزاد بن جاؤ میری اس نعمت کی قدر کرنے ہو تو رات کو اٹھ کر ساری دنیا سو رہی ہو اور تم اللہ کا قرآن پڑھو رب کی نماز پڑھو لیکن آج دیکھتے ہو دنیا کو اللہ ہو اللہ تو تو رات کے سناتے میں زنہ کر رہے ہیں بدمعشہ کر رہے ہیں اور اس کا تو خیال کر کہ حضور علیہ السلام کی پدیسرات میں بھی ہوئی ہے اس وقت کا خیال کرتے ہوئے کوئی تو تم شرم و حیاء کرتے ہیں اللہ ہو اللہ قبر بھی آنے والی ہے موت بھی آئے گی موت آئے گی کے نہیں آئے گی موت بھی آئے گی قبر تو آج بھی کہہ رہی ہے اوہ زنہ کرنے والوں حیاء کرو خبردار بدمعشوں حیاء کرو اوہ بے نمازیوں حیاء کرو قبر بہت بڑی دکھی ہے قبر بہت بڑی مشکل ہے قبر تو آج بھی کہہ رہی ہے بہت ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا مہمبر بدن تھا مہتر چلن تھا قبر میں جو پہنچے نہ عزوے بدن تھا نہ تارے کفن تھا بہارے دنیا چند روز ہے چند روز ہے نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کے ہزاروں نقصیں اللہ نے مٹا دیئے اے بنا بنا کے تم سے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی چل بسے اوہ بے حیاء عزرہ کچھ حیاء تو کرو اللہ کی رحمت رات کو واد دیتی ہے یا باغ سر اقذر اوہ بغاوت کرنے والا اوہ شرارتی بہیمانہ رک جا رک جا میں اللہ کا عذاب ایسا تجھے لپیٹ میں لے لے گا آج بھی دنیا والوں سے پوچھو کئی ایسے سے زلدنے بھی آئے دیر سکن کے زلدنے جائے ہزاروں کی تعداد میں دنیا مر رہی ہے ختم ہو رہی ہے جن کے جنازے بھی نصیب نہیں ہوئے جس لئے فرمائے قل ارائیتم ان جعل اللہ جن بھی میں نے تمہارے لیے نعمت بنا دیا ہے اللہ ہو اللہ دیش و سورج میں نے پیدا کر دیا اللہ کریم فرماتے ہیں اگر دن کو میں تمہارے پر مسلط کر دوں تو پھر کون اجرات تمہارے لیے لائے جس میں تمہیں سکول مل جائے جس میں تمہاری تھکافتیں دور ہو جائے کہوں لانے والا ہے کہوں نہ اللہ اللہ کے سوا کو لاسکتا ہے زمین و آسمان کو پیدا بھی میں نے کیا تجھے بھی پیدا میں نے کیا تو مختارِ کل بھی میں ہوں مختارِ کل کون ہے کس کے سامنے جھکنا چاہیے کس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اللہ کو پکارو ہر وقت میں دکمِ مصیبت میں کس کو پکارنا چاہیے قرآن کہتا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَلْمِي فَإِلْنِهِ قَعِبِ اَجِبُ دَعْبَتَ اَجْدَعِي اِذَا دَعْدَنَ فَلْيَسْتَدِي بُولِي وَلْيُؤْمِنُوْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْسُدُودُ میں تمہاری برے راست سنتا ہوں نہ کسی چوکیدار کی ضرورت ہے نہ کسی سینے کی ضرورت ہے تم مجھے پکارو تو سائے وہ دیکھو میرے یوسف علیہ السلام نے بھی مجھے پکارا زلیخہ نے تالے بھی لگا لیا ہے تالیا بھی چنبھال کے اپنی جیب میں رکھ رکھیا ہے اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے ہی تلکو یوسف علیہ السلام لینا میرے قریب دعا ساری دنیا میرے حسن پہ فریدتا ہے میں تیرے حسن پہ فریدتا ہوں لیکن اللہ کا نبی کہتا قَالَ مَعَزَ اللَّهُ نبی نے کس کو پکارا اور ہمیں کس کو پکانا چاہیے حیانیاتی کھاتے تو اللہ کا ہو نعمت بھی اللہ کی کھاتے ہو لیکن پکارتے خیر رکھو فرمائے نمک حرامو تمہیں حیانیاتا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْوَحَا وَمُسْتَوْدَحَا قُلُّنُ فِي كِتَابٍ مُبِيرٍ اللہ اللہ ہو اللہ کس تو ذرا حیاء کرو دیتا تو میں ہوں کھلاتا پلاتا تو تمہیں میں ہوں لیکن خیر ان کے دروازے پیدا کے سجدے کرتے ہو ان کے دروازے پیدا کے اپنی کسانیوں کو چھکاتے ہو کس تو شرم کرو اللہ ہو اللہ دیکھو تنسی میں نے تمہیں کیسے رسکتا کیا ماں کے پیڑ کے اندر تھی وہاں بھی میں نے روزی پہنچائی ماں کے پیر سے بہر رہے دنیا کوئی کوئی غذاب کھانے کے قابل نہیں تھے اللہ کریم فرماتے میں رحمت تو دیکھو میری قدرت دیکھو میں نے تمہاری امی کے سینے پہ دھو بھوپنے دودھ کی لگا دی گئے اللہ ہو اللہ نہ ڈھکنا دینے کی ضرورت ہے نہ دھاگا باونے کی ضرورت ہے بس تیرے مو نہ نیکی دیر آگے دودھ کیا نیکی دیر نہیں دو سال تک دودھ پیتا رہا جئی سال تک دودھ پیتا رہا پھر میں نے تجھے دانت یہ غاز ہیڈا کو کھانے کے لیے چبانے کے لیے لیکن تجھے دو دودھ کیا دے پر اللہ کریم فرماتے میں نے پھر بھی تجھے رسوہ نہیں کیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَابِ لَا عِبْرَ نُسْقِئِكُمْ مِنْمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْشِنْ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصَا خَالِصَا سَا اِغَلِّ الشَّعْرِبِينَ خَالَسَ دُودھیا حَلَكِ چَرْتُ وَجُنْعَبْلَا خُسْقِ گھاز کو چرئیے گندی اور میں نے قسم کے پانی پھی رہی ہے نہ اس کے گوبر بھی بن رہی ہے اللہ ہو اللہ اس کا خون بھی بن رہا ہے اس کے پساب کے کترے بھی بن رہے ہیں اور میں نے تمہارے لیے خالص دودھ کو بنا دیا ایسے قدرت کے جناب اللہ اس قدرت کے ساتھ ایسا میں نے دودھ کو ساب بنا دیا اللہ ہو اللہ اس میں نہ دودھ میں نہ جناب اللہ کوئی کترہ پساب کا مل سکتا ہے نہ خون کا مل سکتا ہے پھر میری قدرت کے نظارے تو دیکھو ہر سے اپنے مقام پہ خرج ہو جاتی ہے پسا پتے تو کسی کا انتظار نہیں کرتا وہ خرج ہو جاتا ہے گوباراتی ہے تو وہ بھی خرج ہو جاتی ہے لیکن دودھ کو میں نے ایسے پاس کر کے تیری انتظار کے لئے کھلا کر دیا روک دیا ہے یہ خود نہیں آئے گا بلکہ حضرت انسان کے انتظار کے اندر کھلا کون انسان بنا والدین والزیتون وطور سینینہ وہاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کتنی بے حیاء ہے نمک حرام کنتا جا رہے کھاتا تو میرا ہے لیکن جھکتا کسی غیر کے سامنے آئے کبھی جناب لا تابود کیا کہ جھکا ہوا ہے کبھی گھوڑے کے آگے چھکا ہوا ہے اللہ ہو اللہ کبھی جناب العالم کے آگے چھکا ہوا ہے فرمایا کچھ تو تجھے سرم اور حیاء آنی چاہیے تو اسے تو وہ ہندوستانی بندہ بھی اچھا تھا ہندوستانی ہندوستان میں جا رہا ہے دیکھتا کیا ہے کہ دخ کو آگ لگی ہوئی ہے اوپر جناب لا گھوصلہ بنا ہوئی ہے پرندے اور جناب الاندر بیٹے ہوئے ہیں چل چل کی آوازیں آ رہی ہیں وہ جندوستانی کہنے لگا اپنی سبات میں کہنے لگتا ہے کہتا ہے آگ لگی اس برچ کو جنہ برچ کے پاتے تم کیوں جلو اے پنکھے روح جب پنکھ تمہارے ساتھ کہنے لگا جب تمہارے پر محدود ہے تم اور کیوں نہیں جاتے ہیں تم کیوں جلنا چاہتے ہو اللہ ہو اللہ پرندے آگے جواب دیتے ہیں یار دل تو ایسا کرتا ہے کہ اڑ جائیں لیکن ایک چیز ہمیں مانے اور مجبور کر یہ ہے کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے اللہ ہو اللہ وہ جناب لے پرندے کہتے ہیں کہتے ہیں پھل کھایا اس برچ کا پھل کھایا اس برچ کا بیٹ لے بیرے پات درگ ہمارا جیمنا جو چھوڑے اس کا ساتھ کہتے ہیں یار کیا کریں مجبور یہ ہے کہ ساری جنگی ہم نے درست کا پھل بھی کھایا ہے بیٹ لے بیرے پات اس کے پتوں کا پھر بھی بیٹ بھی اتاری ہے اس کی تھندی تھندی چھاؤں کے لیچے بھی بیٹھے آئے آج اسے مشیبت آ گئی ہے چھوڑ کے چلے جائیں وفاہ اسے نہیں کہتے ہیں ہم مریں گے تو اسی کے ساتھ مریں گے جیئے گے تو اسی کے ساتھ جیئے گے اللہ کریم فرما تے کھلانے والا میں ہوں پھلانے والا میں ہوں جھکتے دوسروں کے سامنے ہو جیسی طرح تمہاری خیرت برداش نہیں کرتی ہے اللہ کریم فرما تے میری خیرت بھی برداش نہیں کرتی حضور نے صحابی کو دیکھا حضرت سعاد کو اور حضور نے دیکھ کر کہلے گا آپ نے فرمایا ساد بڑا خیرتی ہے آنا اگزارو من ہو میں محمد علیہ السلام اس سے بھی بڑا خیرت والا ہوں ربی فاگزارو من لی لوگوں میرا خدا وہ مصد بھی بڑی خیرت والا ہے ایمان سے بتلائیں تیری بیوی سامنے کھڑی ہو اور کسی دوسرے سے کہے کہ مجھے دبتہ تو لے دو ایمان سے بتلائیں تم برداس کرو گے تیرے سامنے تیری بیوی کسی دوسرے سے دبتہ مانگے جس طرح تُو برداس نہیں کر سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا سامنے میرا بندہ کسی دوسرے سے بیٹا مانگے یا مصیبت کے اندر اسے پکاریں جس طرح تیری خیرت برداس نہیں کرتی فرمایا اسی طرح میری خیرت بھی برداس نہیں کرتی اللہ ہو اللہ تو میں بیان یہ کر رہا تھا یہ رات بھی کو تمام راتوں کی سردار ہے وہ دن بھی کو تمام دنوں کا سردار ہے اللہ ہو اللہ یہ قیامت کا دن قریب آئے گا اللہ ہو اللہ آج خدا کی ذات کو بھولا رہے ہو آج اس موسیر محمد عربی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھولا رہے ہو یہ قور نبی ہے قیامت کا میدان ہوگا آخری بات کر کے خدم کرتا ہوں بابو صفات میں حدیث نکل کی ہے مولانا بدرال امیت رحمت اللہ تعالی نے وہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا ساری قیامت ایسا ترپائے گی جیسے بیسن والا پکوڑا کلہی میں ترپتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے ترپتی ہے تمام کی تمام قینات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ اپنے قہاریت میں فیصلے کر رہا ہے میری جرتنی ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے تمہاری سفارج کرو حضرت نوہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے ایک لاغ چوبیس ہزار پیغمبر کے پاس جائیں گے لیکن سب نبی چواب دے دے گے اور سب نبی کہیں گے اے ذہبو الہ محمد اے ذہبو الہ محمد جو محمد کریم کو تلاز کرو اللہ کے قہر کو اگر کن رحمت میں تبدیل کر سکتا ہے تو ایک محمد علیہ السلام کی ذات ہے نبی فرماتے ہیں ساری قینات مجھ محمد کو تلاز کرے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھے تلاز کریں گے میں محمد علیہ السلام اپنے سواری پہ سوار ہو کے آ جاؤں گا نبی فرماتے ہیں یہ بھی سان میرا ہوگا ساری قینات پیدل ہوگی میں محمد سواری پہ سوار ہوگا کس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اکیلے ہوگے یا تمہارے ساتھ اور کی بھی ہوگا میں نبی فرماتے ہیں ہاں میرے ساتھ میرے دعی طرف ابو بکر صدیق ہوگا میری بہی طرف حضرت فاروق آدم ہوگے اسمانِ غنِ حیدرِ قرار بھی ساتھ ہوگے جنت البقی اور جنت المالہ والے قیامہ تک جتنے بھی دفن ہوتے رہے گے فرمایا وہ بھی میری سواری کے پیچھے ہوں گے اور میرے آقا نے فرمایا میری سواری کے آگے میرا بلال حبشیت فرمایا وہ بھی میری سوار کی مہار کو تھام ہوئے آگے چل رہا ہو مجھا دیکھ کر دنیا کہے گی جا نبینا جا رحمت للعالمین وہ دیکھو ہمارے نبی آگے وہ دیکھو رحمت للعالمین آگے نبی فرماتے ساری قینات مد محمد کا وہاں بھی ذکر کرے گی جیسے آج بھی ساری قینات نبی کا ذکر کر رہی ہے سبحان اللہ کہونا نبی کا ذکر بھی عبادت ہے کسی نے کیا خوب کا ہے کہتا ہے آجا کریے اس ذکر محمد دا سوٹ بھلائی تیری ہے ایک بارت بڑھ جا سوڑے گا پھر ساری خدای تیری ہے آجا کریے اس ذکر محمد دا سوٹ بھلائی تیری ہے ایک بارت بڑھ جا اے سوڑے گا پھر ساری خدای تیری ہے یہ کون محمد علیہ السلام ہے اللہ واللہ دوان تارف کرا کے کہتا ہے اے عوضہ نشل نہیں کہ نشال نہیں کوئی بنیا اسدے نال نہیں اے دو جدلت سوڑے گا اے محبوبہ رب سان ودھائی تیری ہے اے ایک بارت بڑھ جا اے سوڑے گا پھر ساری خدای تیری ہے کہو نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہو آج دنیا صدیق کا ایمان پوچیا ہے صدیق اکبر تو وہ ہے اللہ ہو اللہ نبی مکہ میں تھا تو صدیق ساتھ تھا نبی مکہ سے سفر کیا تو صدیق ساتھ تھا نبی غار میں پوچے تو صدیق ساتھ تھا نبی علیہ السلام نے غار سے سفر کیا تب بھی صدیق ساتھ تھا نبی مدینے میں پوچے تو صدیق ساتھ تھا نبی جنگ پدر میں تو صدیق ساتھ تھا نبی جنگ اہد میں تو صدیق ساتھ تھا نبی غزوہ خندق میں تو صدیق ساتھ تھا اے دنیا والو آج بھی دیکھ لو اگر میرا محمد روزہ میں موجود ہے صدیق آج بھی محمد کے ساتھ موجود ہے کوئی نکال سکتا ہے شدیک اکبر کو وہ تو نمبر لے گیا ہے جانوہ تمہیں حیانیاتی آج شدیک اکبر کا وہ ایمان پوچھتا ہے جسے کھانے کی تمیز نہیں ہے جسے پینے کی تمیز نہیں ہے جسے آج تک اپنے خدا کی پہتان نہیں ہے کبھی وہ گھوڑے کو مشکل کشاہ بنا رہا ہے کبھی وہ دلدل کو بنا رہا ہے کبھی وہ کچھ کر رہا ہے نہ ایمان سے بتلاؤ یہ بھنگی جب بھنگ پیتے ہیں ایمان سے بتلاؤ انہیں کچھ ہوش ہوتا ہے بھلا ایمان سے بتلاؤ کچھ ہوش ہوتا ہے تمہاری علاقے میں شہد ہوں گے ہماری علاقے میں آکے دیکھو اوہ شریف ماساللہ وہ مزار اسے بھرا پڑھائے میں تو پیروں کے شارع کے رہنے والا ہوں وہاں سوہ لاکھ پیر مسعور ہے آکے دے سکتے ہو وہاں تو عجیب عجیب ملنگ ہے اللہ ہم آپ فرمائے ملنگ جانتو ملنگ ملنگ اسے کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ وہ سنیوں کے گھر سے کھائے گا اور لانتے بھی الٹا سنیوں کو کرے گا تو دو ملنگ تھے نسحہ پیا ہوا تھا وہ جناب اللہ پھر بوخ جو لگی ایک ملنگ کہنے لگا یار میں کئی سے جاتا ہوں کچھ سالن وغیرہ مانگلاتا ہوں تو جا کے حضروں کیا لیا اب جناب اللہ دونوں جو ہیں جار ہیں وہ حیدری منگر کاسا جو ہے وہ بھی ساتھ ہے اور نارے مارت جا دمو دو مشکل غازی عباس تیرے نام کی آس بہ یہی شہر سے بہر جو نکلا تو ایک تیہاتی آدمی جو ہے وہ بھینس کو لیے ہوئے جا رہا تھا یہ جو ساتھ کھڑا ہوا تو اس بھینس میں جو گوبر نکالی تو اس کا جناب اللہ وہ کٹورہ جو ہے وہ بھر گیا کہنا کہا واہ مولا واہ رنگ نتی سبحان اللہ واہ کوئی غازی عباس کا مرید مل گیا ہے کہ ایک ہی گرنے سے ساتھ منا ہے اور کٹورہ بھی بھر کے منا ہے تھوڑی دیر ہوئی دوسرا بھی آ گیا اب دونوں کھا رہے ہیں ایک ملن کہتا ہے یار ساگ تا بڑا مٹھا ہے چسکی تپے پر نام رد لونتے مرچہ سٹار بھول گئے نمک اور مرچ نہیں ڈالی ساگ تو بڑا مٹھا ہے اللہ ہو اللہ کھا رہا ہے گوبر کو اور بنا رہا ہے ساگ پوچھتا ہے ابو بکر صدی کا ایمان حدیث میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دل جب ابو بکر صدی کو میں اللہ کے سامنے حساب کے لئے پیش کروں گا نبی فرماتے ہیں اللہ کہے گا میرا پاک پیغمبر کیا فرمائے اسی کو پیش کرے حساب کے لئے جس میں دنیا میں نہ خدا کے ساتھ حساب کیا تھا نہ میں مصطفیٰ کے ساتھ حساب کیا تھا اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوگا ابو بکر صدی کی تو بھی بغیر حساب کتاب کے جا اور صدی کی جو تیرے غلام ہیں ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے بحث ملے جا مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ کی خاطر تو ہم جان دیں گے اقول قول حاضر و آخر دعوانا الحمدللہ